نمشکار دوستو ایک بار فیض سے بہت بہت سواقعت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل ڈی پروپٹی انفو میں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں لائی جی فلیٹس کے بارے میں کہ لائی جی فلیٹس کیسا ہوتا ہے یہ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے اور آخر اس کو یہ جو نام دیا گیا ہے لائی جی یہ کیوں دیا گیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا لائی جی کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لو انکم گروپ مطلب کہ جو میڈل کلاس سے نیچے آتے ہیں لو انکم گروپ کے لوگ ان کے لیے یہ فلیٹس بنائے جاتے ہیں اور ان کو ایک نام دیا جاتا ہے لائی جی فلیٹس مطلب کہ لو انکم گروپ کے جو لوگ ہیں یہ فلیٹس ان کے بجٹ میں اکدام فیڈ بیٹھیں گے تو وہ اس فلیٹس کا چینل آسانی سے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہوتا کیا کیا ہے دیکھیں اس کا جو سائز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پچاس گچ کے آس پاس مطلب پانچ سو سکوائر فٹ کے آس پاس اس سے تھوڑا بہت اوپر نیچے چلتا رہتا ہے اور اس میں ہوتا کیا ہے ایک بیڈ روم ہوتا ہے ایک ہال ہوتا ہے مطلب ڈرائنگ روم ہوتا ہے ایک ٹوائلٹ ہوتا ہے اور کچن ہوتی ہے اور ایک بالکنی ہوتی ہے کہیں کہیں دو بالکنیز ہوتی ہے جس حساب سے ایریا تھوڑا چھوٹا بڑا ہو سائز تھوڑا چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے لیکن بہت زیادہ کا فرق نہیں ہوتا ہے تو لائی جی فلیٹس میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو بنانے کے لیے جیادہ تر اگر آپ دیکھیں گے تو جو گورنمنٹ ہاؤسنگ سکیم آتی ہیں جیادہ تر یہ وہاں پر بنتا ہے گورنمنٹ ہاؤسنگ سکیم کے تحت بنتے ہیں یہ سارے فلیٹس جیادہ تر لائی جی فلیٹس ہو گئے انہی کو یہ نام دیا جاتا ہے کوئی پرائیوٹ اگر بیلڈر ایسی پروپٹی بناتا ہے تو وہ سیدھا اس کو ون بی اچ کے کہتا ہے کہ یہ ون بی اچ کے فلیٹ ہے کیونکہ وہ لو انکم گروپ ایسے اس کو ڈیفائنڈ کرے گا تو اچھا نہیں لگے گا تو اس لئے سرکاری جو ہاؤسنگ سکیم آتی ہیں انہی میں یہ نام دیے جاتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہوگی بہت بہت دھنیوار